اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فری میں اللیمٹڈ آر ڈی پی کیسے بنائیں گے اس میں آپ کو کسی کریڈٹ کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی فون ویریفکیشن بھی نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنا لیکن اللیمٹڈ میں یہ والی فری آر ڈی پی اور تقریبا سپیڈ بھی اس کی بہت کافی حد تک مناسب سپیڈ ہے تو ویڈیو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ دو لنک کی ضرورت ہے اور یہ لنک جو ہے میں ویب سائٹ میں یا پھر ڈسکرپشن کے اندر لگا دوں گا وہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے براؤزر اپنا اوپن کر لیتے ہیں اور براؤزر اوپن کرنے کے بعد یہ پہلے والا لنک جو ہے ہم نے یہاں سے کافی کر لینا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کرتے ہیں کافی کر لیا اور اس کے بعد یہاں براؤزر میں جا کے یہاں پہ اوپر جا کے اس کو پیسٹ کر کے انٹر کر دینے جی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یہاں پہ اس کو ہم نے کانٹی ڈیو کر دینا ہے اور یہاں ہمیں جو ہے ایک جی میل اس میں سائن ان پہلے سے لگی ہونی چاہیے گوگل کے اندر ٹھیک ہے آپ کے براؤزر کے اندر جی میل لاغن ہو تو پھر یہاں پہ یہ لکھ پیسٹ کریں گے تو آگے کا جو پروسیجر ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا والا جو لنگ ہے یہ والا اس کو یہاں سے ہم نے کرنا ہے جی کوپی اور یہاں نیچے لا کے اس کو کر دیں گے جی پیسٹ اور انٹر لگا دیں گے اب اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پہ تیسرا سٹیپ جو ہے اس میں ہمیں انجی راک کا ٹوکن چاہیے تو انجی راک جو ہے اس کو آپ نے سرچ کر لینا یہ والی ویب سائٹ ہے اس میں آپ تین طریقے ہیں جن میں آپ گٹ اپ سے اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں گوگل سے یا پھر ایس ایس او کی مدد سے آپ اس میں سائن اپ کر سکتے ہیں اور چوتھا طریقہ جو ہے آپ کوئی بھی میل یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں جی میل بزنس ای میل یا پھر کوئی بھی ٹیپ میل کا استعمال یہاں پہ کر کے آپ یہاں لوگ ان ہو سکتے ہیں یہاں پہ میں بھی یہاں پہ ٹیپ میل کا استعمال کر لیتا ہوں یہاں سے کر لیتے ہیں کوپی سائن اپ فار فری یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک نام دے دیتے ہیں یہاں پہ ای میل پسٹ کرتے ہیں نیچے پاسورڈ لگا دیتے ہیں یہاں پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ بریج یہ بھی ویریفائی کر لیتے ہیں اور آئی ایکسپ سائن اپ یہاں پہ ہمیں ویریفیکیشن کے لیے میل جو ہے یہاں پہ آ چکی ہے تو ہم یہ والا لینک جو ہے اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں لاکی اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں تو اس سے انجی راک کا آکاونٹ جو ہے ویریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے سکرول کرتے ہیں سکپ کر دیتے ہیں گاٹ اٹ اور یہاں سے دوسرا والا ڈیوائس کر لے مائی اون ڈیٹ ورک اس کے بعد مائی سیلف اور کانٹینیو یہاں پہ یہ سیکنڈ والا جو آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہے اس کو آپ نے کلک کر کے یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہ کوپی کر لیا ہے اب واپس دوبارہ یہاں پہ چلتے ہیں یہاں لاکس کو کنٹرول بھی کریں گے تو پیسٹ ہو جائے گا پھر انٹر لگا دینا ہے اب یہاں سے آپ نے جو آر ڈی پی ہے اس کا کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے یو ایس کی چاہیے آپ کو جاپان کی چاہیے جون سے بھی یہاں سے چاہیے یہاں یہ سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے میں یہاں نیچے ہے انڈیا تو انڈیا سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور انٹر لگا دیتا ہوں اب یہ ہماری جو آر ڈی پی ہے وہ تیار ہو رہی ہے بن کے اور یہ دوستو جو آر ڈی پی ہے اس سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ واش ٹائم مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ نے جی میل بنانی ہے انڈیمٹن تو وہ بھی یہ والی آپ یوز کر کے وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ سی پی او وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی مدد سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب دوستو اس کے بعد جیسے یہ ریڈی ہوتی ہے تو ہمیں ایک یہاں پہ سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جس کا نام ہے نو مشین یہ والی ویب سائٹ ہے آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ والی ویب سائٹ پہ آپ نے آکے سمپل یہاں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ والا سافٹ ویئر یہ چند ایم بی کا سافٹ ویئر ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے پاس یہاں پہ یہ پہلے سے پڑا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے پھر اس کو یہاں سے اوپن کریں گے تو یہ ایڈ والا جو آپشن ہے بٹن اس کی اوپر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے واپس آنا ہے یہاں پہ ہماری ار ڈی پی تی آر ہے بن کے تو یہاں سے آپ نے اس کو آئی او تک یہاں پہ آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کنٹرول سی کریں گے کاپی ہو جائے گا یہاں نو مشین میں آئیں گے تو یہاں یوزر آپ کوئی سا بھی نام جو ہے دے دے جیسے میں اے ون دے دے دوں ٹھیک ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ یہ والا ہم نے پیسٹ کر دیا ہوسٹ جو تھا ہمارا اب یہاں پہ ہم نے پورٹ جو ہے یہ والی پورٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول سی کی مدد سے کاپی کیا اور یہاں پہ لا کے پورٹ میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک بار اس کو ایڈ کر دیا ہے ہم نے ایڈ کر دیا اور اب یہاں سے سلیکٹ کیا اور کنیکٹ کر دینا ہے اور یہاں سے سمپل جسٹ آپ نے ایک بار اس کو اوکے کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا یوزر نیم اور جو پاسورڈ ہے دوستو اس کا ہر دفعہ یوزر نیم جو ہے خالی یوزر لکھنا ہوگا اور پاسورڈ ون ٹو تری فور فائف سکس ہوگا تو یہاں پہ یہ انہوں نے یہاں پہ دیا بھی ہے یہ دیکھیں یہ یوزر ہے اور یہ نیچے اس کا پاسورڈ ہے یہ ہر دفعہ سیم رہے گا یہاں پہ ہم نے یوزر لکھ دیا اب اوپر ون ٹو تری فور فائف سکس ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ پاسورڈ اور یوزر اس کو سیم رکھو یہاں پہ چیک کیا اور اوکے کر دیا اس کے بعد دوستو یس کر دینا ہے یہاں سے اس کو چیک کرنے تھے تاکہ یہ ہمیں بار بار یہ میسج نظر نہ آئے اس کو بھی چیک کیا اور اوکے کر دیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو آر ڈی پی ہے یہ بن کے یہاں سے ریڈی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انٹرنیٹ بھی بہترین چل رہا ہے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اس میں براؤزر جو ہے آپ جونس ابھی چاہیے یہاں پہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں فائر فاکس اوپرا سیٹ براؤزر کروم براؤزر جونس ابھی آپ کو چاہیے یہاں آپ اس میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو انچیک کر دیتا ہوں اور ایکسپٹ اور اس کو کراس کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یوٹیوب سب سے پہلے یہاں پہ آپ چاہے تو ایکسٹینشن وغیرہ اس کو ان بار ایکسپٹ کر لیں یہاں پہ اگر آپ چاہے تو ایکسٹینشن وغیرہ جتنی بھی ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دوستو جو ہے اپنا سی پی ایم کا کام کر سکتے ہیں واش ٹائم کا کام کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ جی میل بنانا چاہتے ہیں بزنس اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ تمام کام آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کا آئی پی اگر آپ کو میں چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کا آئی پی کیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ ہمیں جو آئی پی ہمارا شو کر رہا ہے وہ نیدر لیڈ کا ہے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہوں گیا دوستو اور اس کی جو سپیڈ ہے سپیڈ ڈیسک بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے ہے یہ والا جو ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی اپلوڈ کی سپیڈ کتنی ہے اس کی ڈاؤن لوڈ کی سپیڈ کتنی ہے آپ کے سامنے ہے تو فری میں دوستو یہ بہت زیادہ بہترین سپیڈ ہے اگر آپ اس پہ اپنا کام کرنا چاہے کوئی بھی کام کرنا چاہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے دوستو کہ یہ آپ بار بار یہ جو ہے ر ڈی پی اپنے اگر آپ کے پاس لگا لے کہ بیس جی میل ہیں یا پچاس جی میل ہیں تو سب کیوں پر آپ ایک ایک بار نہیں کتنی بار آپ یہ کام کرتے رہے اور آپ کو ر ڈی پی بائے کرنی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ جو اپنا کام ہے وہ یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ثابت ہوگی کرنی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ملتے ہیں دوستو کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ